بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیر ویورز میں ہوں تبیوہ رکسانہ سیالوی اور آر وائی ہربل ورڈ چینل میں آپ کو کشامدید کہتی ہوں تبیوہرز آج ہم دانتوں کی حفاظت کے لئے شیشم کی مسواک اور اس کے پتوں کی آفادیت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کس طریقے سے کار آمد ہے دانتوں کی صحت اور دائمی حسن کے لئے دانتوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے دانتوں کا ہلنا دانتوں کا درد دانتوں کے گرد مسوروں پر سوزش کا آجانا موں سے خون نکلنا موں کی بدبو موں کے چھالے دانتوں کے گرد ہرے یا پیلے رنگ کے مواد کا جم جانا ان مسائل کے حل کے لئے تحلیق کے درخت کے مسواک کیجئے اور دانتوں کو دائمی حسن بخشیے دانتوں کے حفاظت کے لئے مسواک کرنا بہت ضروری ہے انسانی جسم میں گرمی اور خوشکی کے حد اتدال سے بڑھ جانے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ دانتوں کے امراض اور دکھن اور سوجن کا بھی باعث بنتے ہیں تو اس ویڈیو کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ مسواک اور پتوں کا کیا استعمال ہے اور مسواک کے ساتھ اگر اس کے دس سے پندرہ پتوں کا رس نکال کر پیا جائے تو میدے کا تافون دور ہوتا ہے جس کی وجہ سے موں کے اندر بنے ہوئے ہر طرح کے چھالوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے الگرز یہ بہت ہی موثر درخت ہے جس کے پتے، ٹہنیاں، چھال اور اس پر لگی پھلیاں تک جو ہیں وہ فائدہ ہی فائدہ ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں اس کی مسواک کے بارے میں شیشم یعنی ٹاہلی کے درخت کے دس سے پندرہ پتے رات بھر پانی میں بگوئے رکھیں صبح ان کو اچھے طریقے سے گھوٹیں اور پھر چان لیں اور پھر مناسے مٹھا ملا کر پینے سے میدے کا تافون دور ہوگا جس کی وجہ سے موں سے آنے والی بدبو آٹومیٹکلی ختم ہوتی جائے گی اسی طرح یہی جوس موں کے چھالوں کو دور کرنے کا موثر ترین ذریعہ ہے اس کی مسواک تو کارامت ہے ہی اور ساتھ ساتھ اس کے پتوں کو پانی میں اُبالیں اور اس پانی سے کلی کیا کریں تاکہ دانت مضبوط ہوں ہلتے دانتوں کو اس سے سکون ملتا ہے دانتوں کے اندر جنڈا گرم لگنے کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے زائل ہو جاتا ہے اور تھوک کی بدبو وغیرہ اور مو کی بادی سب زائل ہو جاتی ہیں تو بیورس آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے بہت ہی کام کی باتیں یہ سکھی ہیں کہ ٹاہلی کے درک کے پتے اور اس کی مسواک کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے دانت جو ہیں ہمیشہ کے لیے اچھے ساف ستھرے چمکدار اور مضبوط نظر آئیں اور ان کے اندر کسی طرح بھی کیڑا وغیرہ جمع ہوا نہ رہ جائے تو بیورس ٹالی کے درک کی لکڑی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کا فرنیچر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اور جتنی زیادہ لکڑی پرانی ہو جائے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر مضبوطی کا انصر واضح ہو جاتا ہے تو میں نے اس ویڈیو میں بار بار دائمی حسن بھی تو اسی لیے بولا ہے کہ اس کی لکڑی چکے دیرپا ہوتی ہے اور کبھی بھی پڑھیں رہنے سے بھی کبھی خراب نہیں ہوتی اس پہ گھن نہیں لگتا تو آپ سوچئے کہ اگر اس چھوٹی سی ٹہنی کو چھوٹی سی ایک لکڑی کو اگر دانتوں کے حفاظت کے لیے ہم رب کرتے ہیں رگڑتے ہیں دانتوں پر تو کیا یہ ہمارے دانتوں کو صاف نہیں کرے گی کیا یہ دیرپا ہوسن نہیں بخشے گی کیا اس کے اندر ایسی کالٹیز نہیں ہوں گی اگر یہ دانتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے دائمی حسن بخشے تو میں بار بار اسی وجہ سے اس کو دائمی حسن کی زمانت کہہ رہی ہوں آپ اسے یوز کر کے دیکھئے جہاں ہم دیگر درختوں کی مسواق استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک تفہہ ٹرائے کیجئے بہت اچھی ہے اور اچھے طریقے سے دانتوں کی حفاظت میں آپ کے کام آئے گی دونوں طرف سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کے پتوں کا استعمال کیجئے چاہے اُبال کر چاہے ان کو گھوٹ چھان کر جوس میں بنا کر پینے سے استعمال کریں کسی طرح بھی یہ نقصان کا باعث نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی طرح جس طرح سرطہ پا اس نے تمام بیماریوں کو کور کرنے کا آہاتہ کیا ہے جس پر میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکی ہوں تو یہ دانتوں کے لیے بھی بے انتہا مفید اور موسر دوا ثابت ہوگی ہمارا چینل آر وائی ہربل ورڈ سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت پہنچ سکے تو کل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تل دن اللہ حافظ